اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل سویڈولز تو آج کی ویڈیو میں میں بہت ہی خوبصورت بازو کا ڈوزائن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس کا آج کال بہت ہی ٹرینڈ چل رہا ہے یہ دیکھیں میں نے بازو کی کٹنگ پہلے سے کر لی ہے بازو کی لمبائی میں نے تقریباً بیس انچ لی ہے چڑائی میں نے اس کی ساڑھے نو انچ لی ہے یہ دیکھیں یہ والی شٹل ایس مارکیر سے بہت ایزیلی مل جاتی ہے اور یہ والی لاسٹک بھاریک لاسٹک ہے ان دونوں چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے ہم بازو کا بہت پیارا ڈزائن ڈیڈی کریں گے یہ دیکھیں فیبرک میں نے پٹی لی ہے جس کی چڑائی تقریباً دو انچ تھی اب ہم نے بازو کو اس طریقے سے اوپن کرنا ہے یہ والی لیس ہم نے گم سلائی کی طرح لگانی ہے اس کے ساتھ بازو کے ساتھ یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے لیس کو سیدھے والے بازو کے اوپر لیس کو الٹا رکھنا ہے بازو کی ہم نے سیدھے والی سائٹ لینی ہے اور لیس کو ہم نے اس طریقے سے الٹا رکھنا ہے اور بلکل کناری کے ساتھ ساتھ ہم نے سٹچ کر دینا ہے ونٹر کے لیے یہ ڈزائن بہت ہی بیسٹ ہے آپ چاہیں تو گرمیوں میں بھی یہ ڈزائن ریڈی کر سکتی ہیں یہ دیکھیں لیس میں نے سٹچ کر لی ہے اس طریقے سے اب ہم ایک اور پٹی لیں گے فیبرک کے ساتھ کی اس کو ہم نے اس طریقے سے رکھنا ہے یہ دیکھیں لیس ورا حصہ ہم نے نیچے والے سائٹ طرف لے کے جانا ہے اور اس طریقے سے ہم پٹی کو نیچے رکھیں گے اور جو سلائی ہم نے پہلے لگائی تھی اسی سلائی کے اوپر ہم نے ایک اور سلائی لگانی ہے تاکہ جو ہم نے الگ سے فیبرک لگانا ہے وہ اٹیچ ہو سکے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے سلائی لگا دینی ہے یہ دیکھیں لیس ہماری اندر والی سائٹ پہ ہے اب ہم نے جو پٹی ہم نے ٹیچ کی تھی اس کو ہم نے اُلٹی والی سائٹ کی طرف فولڈ کرنا ہے اور یہ دیکھیں گم سلائی کی طرح یہ والی لیس ہماری سٹیچ ہو جائے گی سلائی ہماری اندر کی طرف چلی گئی ہے اس کو اچھے سے ہم نے پریس کر دینا ہے یہ دیکھیں میں نے اچھے سے پریس کر لیا ہے اور جو پٹی ہم نے لگائی تھی اس کو میں نے فولڈ بھی کر لیا ہے یہ دیکھیں فولڈ کر کے میں نے پریس کیا اب ہم اسی فولڈ کے اوپر کناری کی سار ساتھ ہم سلائی لگا دیں گے اس طریقے سے آپ پریس اپنے دامن پر بازو پر کہیں بھی اٹیچ کر سکتی ہیں بہت ہی ایزی لی اور بہت پیاری لگتی ہے اس کے بعد ہم نے یہ دیکھیں بازو کو اچھی طرح پھیلا کر ڈھائی انچ پر ہم نے نشان لگانا ہے یہاں پر آپ بازو کی چڑھائی زیادہ بھی رکھ سکتی ہیں لیکن میرے پاس جتنا فیبرک تھا میں نے اتنی ہی چڑھائی رکھ لی نشان ہمارا لگ چکا ہے ڈھائی انچ پر اب یہ دیکھیں لاسٹک ہم نے اپنے بازو کی فیٹنگ کے حساب سے رکھنی ہے یہاں پر میں نے لاسٹک تقریباً دس انچ لی ہے لمبائی میں جو نشان ہم نے لگایا تھا اسی نشان پر ہم نے اس طریقے سے لاسٹک کو سٹچ کرنا ہے یہ دیکھیں لاسٹک کو ہم نے کھینچ کر سٹچ کرنا ہے یہ دیکھیں ہلکا سا کھینچیں گے اور اس طریقے سے ہم سلائی لگاتے جائیں گے اور یہ دیکھیں چونٹ خود با خود ڈلتی جائیں گے ایک سلائی لگانے کے بعد ہم نے اس لائی کو موڑ کر لاسٹک کی دوسرے کنارے پر ہم نے اس لائی لگانی ہے اور یہ دو سلائیاں ساتھ ساتھ لگے ہی بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں اور چونٹ بہت ہی پیاری آتی ہیں یہ دیکھیں دونوں سلائیاں ہماری لگ چکی ہیں اور یہ دیکھیں کتنی پیاری دو سلائیاں لگ رہی ہیں اور چونٹ کتنی پیاری رڈی ہوئی ہے ہماری اور یہ والے سلیوز کا ڈزائن آپ اپنے خود کے ریڈی کریں اپنے بیبی کے ریڈی کریں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے پہنا ہوا اب ہم فیٹنگ کی سلائی لگا دیں گے یہ دیکھیں فیٹنگ کی سلائی لگانے کے بعد کچھ اس طریقے سے ہماری سلیوز کی لوگ آئی ہے اور دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے یہ فریل لگی ہوئی فریل کے آگے لیس اٹیج کی ہے چونل ڈلی ہوئی بہت ہی خوبصورت بازو ریڈی ہو گیا ہے ہمارا کٹنگ اور سٹیچنگ کے حوالے سے ہر طرح کی نیوی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینلز ویڈیوز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اوکے فرینڈز اللہ حافظ